اسلام علیکم دوستو مسٹریوس ورلڈ میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو آپ سب اس بات سے تو آشنا ہوئی چکے ہوں گے کہ قیامت سے لے کے اب تک کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر باقی تمام نبیوں کے دور تک تقریباً ہر نبی نے اس فتنے سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے دوستو مختلف حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے کے پاس ایسی قوتیں ہوں گی جن کو بروہ کار لاکر وہ مختلف قسم کے شعب دے جیسے کہ بارش برسانا زمین سے انعاج اگانا سلاب پیدا کر کے لوگوں کو ہوف زدہ کرنا اور دوستو حتیٰ کہ مردے تک زندہ کرنے کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں اور دوستو بعض روایات کے مطابق دجال ایک شخص کو قدل کرے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور دوستو بہت سے عرمہ کرام کے مطابق وہ شخص حضرت حضر علیہ السلام ہوں گے اور وہ اس سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم میں تجھے پہچان گیا ہوں کہے تو دجال ہے اور وہ انہیں دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن دوسری بار ایسا نہیں کر پائے گا دوستو دجال کے بارے میں مختلف روایات ہماری تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں دوستو قربے قیمت ایک واقعہ پیش آئے گا کہ دجال ایک بستی میں جا کر کہے گا کہ مجھ کو ہدا مانو اور وہ لوگ اس پر ایمان بھی لے آئیں گے اور اس کے بعد ایک اور بستی میں جائے گا اور وہاں بھر بھی یہی کہے گا کہ نعوذ بلا مجھ کو ہدا مانو لیکن اس بستی کے لوگ اس کو جھوٹا قرار دے دیں گے اور وہ اس رد عمل کے بعد بہت ہی ہموشی سے وہاں سے روانہ ہو جائے گا لیکن دوسرہ اللہ کے یہ نیک بندے جب اگلے دن سو کر اٹھیں گے تو کسی آسمانی آفت کی وجہ سے ان کی فصلیں اور زمینیں ساری جل کر راک ہو چکی ہوں گی دوسرہ اس کے علاوہ یہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر کر تمہارے سامنے لے آئوں جس پر کچھ لوگ اس کی اس شرط پر اس کو رب مانے پر تیار ہو جائیں گے لہذا دجال شیطان کو مکم دے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ دجال کی شعب دے بازی کے بعد بہت سے لوگ اس کی اس بات پر ایمان لے آئیں گے لیکن دوسرہ در حقیقت یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہوگا لیکن دجال کی اس طرح سے انسانوں کو زندہ کرنے کی بات میں کوئی حقیقت نہیں اور یہ موجزہ اللہ تعالی نے صرف حضرت تیسہ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا تھا اور دوستو اگر کسی حاضر بزرگ کو کسی حاضر موقع پر اس موجزے سے نوازہ گیا ہو تو وہ بھی ایک استنائی کیس بنتا ہے اور دوستو یہ بات بھی تیہ ہے کہ دشمنِ ہدا کے پاس یہ طاقت موجود نہیں ہو سکتی لیکن دوستو اگر یوں کہا جائے کہ دجال کے پاس تمام تر شیطانی طاقتیں موجود ہوں گی تو یہ غلط بات نہ ہوگی اور انہی شعب دے بازیوں کے بلبوتے پر وہ کمزور ایمان کے لوگوں کو بھٹکائے گا اور دوستو یہ بھی ایک تل حقیقت ہے کہ دجال کی انہی شعب دے بازیوں کو دیکھ کر بہت سے کمزور ایمان کے مالک لوگ اس کو ہدا تسلیم کر لیں گے بلکہ اس سلسلے میں حاصل طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ دجال کے ساتھ ایک یہودیوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہوگی جو کہ اس کے لئے اپنی حدمات پیش کرے گی اور آہر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو دجال کے اس فتنے سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ معلومات پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کی لئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کی لئے اب میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ ایک نئی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی